بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ سب یہ ہمارے پاس ایکسرسائیس 6.4 کا question number 2 ہے اور اس میں ہے find the matrix of each of the following linear transformations with respect to the standard basis ہم نے اس میں بھی linear transformation کی matrix بنانی ہے اور standard basis کو use کرنا ہے اور linear transformation students یہ ہمارے پاس ہے tr to r scale اور اس کو ہم کس سے define کرتے ہیں tx is equal to 3x اور 5x سے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ given t کیا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے بلکہ standard لکھ لیتے ہیں standard basis standard basis for r r کے لیے جو ہے وہ standard basis جو ہیں وہ کیا ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہے a کی ہی ہے e اور وہ 1 کے equal ہے e جو ہے وہ کس کے equal ہے that is equal to 1 ٹھیک ہے and for r scale r square r scale r scale کے لیے جو standard basis ہیں students وہ ہیں e1 is equal to 1 0 اور e2 is equal to 0 1 یہ r scale کے لیے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں اس سے پہلے question کے اندر تو تھا دونوں r cube تھے لیکن اس میں اب جو ہے یہ r ہے اور یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس r scale ہے اب ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے input سے جو ہے وہ لیں گے ادھر ہمارے پاس ایک ہی element ہے t e تو اب ہم کیا لکھیں گے t e جو ہے that is the linear combination of these two bases ان دو bases کی linear combination ہے اور وہ کیا ہے a e1 plus b e2 ہوگا اب آپ جو ہے وہ کیا کریں e e1 e2 کی values کو replace کر دیں t e e کیا ہے e is 1 تو اس کی جگہ پہ ہم کیا کریں گے 1 کو replace کر دیں گے a e1 that is 1 0 اور e2 that is equal to 0 1 اب t1 ہم نے کہا سے find کرنا ہے یہاں سے x کی جگہ پہ 1 کو replace کریں گے ادھر 1 آ جائے گا ادھر تو 3 کو 1 سے multiply کریں 3 اور یہ 5 اس کا مطلب t1 جو ہے that is 3 5 is equal to اس کو multiply کر لو یہ آ جائے گا a 0 a سے اندر multiply کیا یہ 0 b b سے ہم نے کیا کیا اندر multiply کر دیا یہ پھر add کریں تو یہ a b is equal to 3 5 آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ a کی value 3 ہے اور b کی value جو ہے وہ کیا ہے 5 ہے a اور b کی value ہمارے پاس کیا آگئی 3 اور 5 آگئی اب ہم نے کرنا کہ as students ماترکس آف ماترکس آف ترانسرمیشن لکھنی ہے یعنی کہ ہم نے t لکھنا ہے تو t جو ہے وہ کس کے ایک کو لکھا جائے گا اس میں ایک ہی کالوم آئے گا t is equal to first column اور وہ ہے 3 5 تو یہ اس کی جو ہے وہ کیا ہوگی ماترکس آف ترانسرمیشن ہوگی یہ ہمارا جو ہے وہ first part اب students یہ ہمارے پاس question number 2 کا second part ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ اس میں بھی ماترکس فائنڈ کرنی ہے ہمیں standard basis کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں standard basis لکھیں گے اور linear transformation وہ کہتا ہے یہ والی اب use کروگے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے standard basis لکھ لیتے ہیں ہمیں r cube کے standard basis چاہیے اور r square کے جو ہے وہ standard basis تو standard basis of r cube وہ ہمارے پاس تین ہوں گے e1 1 0 0 e2 0 1 0 e3 0 0 1 پھر standard basis of r square ہم نے لکھنے ہیں standard basis of r square وہ کیا بنیں گے یہ ہمارے پاس آجیں گے students e1 اس کو اب ہم different کرنے کے لئے prime کر لیتے ہیں 1 0 اور e2 prime 0 1 آجیں گے اچھا اب ہم نے basically یہ ہماری input ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا لکھنا ہے t e1 لیکن linear combination in basis کی آئے گی ٹھیک ہے in basis کی کی آئے گی linear combination یعنی کہ a1 e1 prime a2 e2 prime آجائے گا پھر ہم کیا کریں گے اس کے اندر values جو ہے وہ replace کر دیں گے اب t e1 e1 ہے 1 0 e1 کیا ہے 1 0 0 a1 e1 prime 1 0 اور a2 e2 جو ہے that is 0 1 یہ کیا بنا t1 0 0 یعنی کہ x1 1 ہوگا باقی یہ دونوں 0 ہوں گے x1 1 ہوگا باقی یہ 0 x1 1 ہوگا باقی یہ 0 تو یہ آجے گا 3 اور یہ آجے گا 5 یعنی کہ یہ ہمارے پاس 3 اور 5 آگیا is equal to یہ بنے گا a1 اور ادھر سے آئے گا a2 اور comparison کرو تو a1 3 ہے اور a2 کس کے equal ہے that is equal to 5 تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پہلا کالم آگیا پھر ہمیں کیا find کرنا ہے te2 لکھنا ہے te2 that is b1 e1 prime plus b2 e2 prime لکھا جائے گا اب اس کے اندر آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہو values put کرتے ہو e2 ہمارے پاس ہے 010 یہ کیا ہے 010 ہے اور یہ اور یہ کیا آئے گا 010 آجائے گا پھر ہم کیا کریں گے اس کے اندر values کو put کر دیں گے 010 یہ بن جائے گا 010 0 x2 x2 جو ہے وہ basically 1 ہے تو یہ اس میں put کریں تو یہ minus 4 آجے گا اور اس میں جو ہے وہ 3 آجے گا باقی دونوں 0 ہیں تو minus 4 3 آگیا یہ کیا بن جائے گا minus 4 3 is equal to b1 b2 this implies that b1 is equal to minus 4 and b2 is equal to 3 next time جو ہے وہ te3 کی بات کرتے ہیں te3 جو ہے وہ that is equal to this is the linear combination of c1 e1 prime c2 e2 prime پھر ہم کیا کریں گے اس میں students values کو replace کر دیں گے ہمارے پاس e3 e3 is this 001 e3 کیا ہے 001 001 c1 e1 prime e1 prime is 10 plus c2 e2 prime is 01 001 پھر ہم کیا کریں گے اس کو simplify کریں t 001 یہ کہانا ہے t 001 یہ ہمارے پاس بن جائے گا اس کے اندر جو ہے یہ کیا value آئے گی x3 جو ہے وہ 1 ہے تو یہ 9 آجے گا اور ادھر minus 2 باقی 0 ہے تو 9 minus 2 9 minus 2 is equal to c1 c2 this implies that c1 is equal to 9 and c2 is equal to minus 2 یہ ہمارے پاس جو ہے وہ students کیا آگیا second column آگیا third column آگیا اس طرح اب ہم جو ہے وہ اس position میں ہے کہ اس کی metrics of transformation جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ t جو ہے وہ students وہ کیا بنے گا t is equal to اب first column e1 سے آیا تھا 3 5 یہ کیا جائے گا 3 5 second column یہ ہمارے پاس جو ہے وہ second column b1 b2 minus 4 3 اور third column آئے 9 minus 2 9 minus 2 تو یہ ہمارے پاس required matrix of transformation ہوگی تو یہ تھے students ہمارے پاس question number 2 کا first اور second part third اور four part کو ہم نیکس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اپنا فیار رکھیں اللہ حافظ